جی اللہ دوستو میں ہوں کامرہ سیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر حامد بھشانی صاحب سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ بھشانی صاحب سر آئی ایم ایف سے پاکستان پیسے تو لے رہا ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ شرائط رکھ دی ہیں انہوں نے اور ان شرائط میں سے شاید یہ بھی آئے کہ جو ہمارے سیول سرونٹس ہیں وہ گریڈ سیونٹین سے جو ٹونٹی ٹو کے ہیں جن کو ہم سیول بروکریسی کہتے ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں وہ پبلک کیے جائیں اور ان کے اور ان کی فیملیوں کا جو وہ پتا چلے آج ویسے جو ہے وہ جنرل مشرف جو ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں وہ بھی وفات پا گئے ہیں اور پاکستان میں سارے ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات کوئی کہہ رہا ہے سوس ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے ایسے ملیٹری ڈکٹیٹرز کو بھول جانا چاہیے تو آج کے دن یہ خبر آنا ایک طرف جنرل مشرف کی وفات لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ فوج اور ججز کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈسکلوز نہیں ہوں گے صرف سیول بروکریسی کے ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی فوج اور وہ سارا نظام اسی طرح طاقت بار ہے جس طرح جنرل مشرف جو تھے کسی دور میں طاقت بار ہوتے تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی جنرلز اور ججز جو ہیں یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں قانون کے نیچے آئیں گے پروپلی دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اگر آئی ایم ایف کی شرط ہے تو مجھے تو بڑی عجیب لگتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس طرح کی اگنورنس کا ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ صرف کہے کہ جی ابسٹیول سرونٹ جو ہیں ان کے احساسے ڈیکلیئر کریں تو وٹ اپوٹ جو میلیٹری سرونٹ ہیں یا آفیسرز ہیں یا جو آپ نے کہا فوج اور انلیہ کے جو ہیں تو یہ تو آج دیکھ پاکستان میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر لوگوں کو اعتراض رہا ہے اور جو چیزیں سکینڈل آئیز ہوتی رہی ہیں میڈیا میں آئی لائٹ ہوتی رہی ہیں وہ زیادہ تر میلیٹری آفیسرز کے سٹسی ڈسکس ہوتے رہے جی وہ فلانے پیزے خرید لیے فلانے جزیرہ خرید لیے فلانے یہ سو فار جتنے بھی سکینڈل آئے ہیں جو سیول سرونٹ کے سکینڈل تو یہ آئے ہیں کہ وہ تو کیش بوریوں میں رکھنے کے عادی ہیں اگر ایک تو کوئی کہیں سے پکڑے بھی گئے تو ان کے گھروں سے بوریوں نکلی ہیں چونکہ وہ بینکنگ سسٹم اور اس پہ جو ہے وہ بیلیو نہیں کرتے یا پھر یہ ہے کہ ان کے ریلیٹیوز یعنی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بڑے سے بڑے آفیسرز کو دیکھ لیں اس کے بیوی یا اس کے بچے یا اس کے بین بائی میں سے کوئی جو ایمیجیٹ فیملی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی باہر ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یعنی ایکسپچنز ہر آلویز دیئر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سو آفیسر ہے تو وہ سو کے سو کا یہ ہے لیکن اگر سو آفیسرز ہے تو اس میں سے اسی کا جو ہے یا تو وائف باہر پی ایچ ڈی کر رہی ہوگی کوئی کیمسٹری میں ریسرچ کر رہی ہوگی کوئی کسی انسٹیٹیوشن میں فیلو ہوگی اس کے بچے کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہوں گے تو یہ کیا ہے اس میں دو سوال اٹھتے ہیں پہلا سوال اٹھتا یہ ہے کہ اگر یہ اس کی جو پیمنٹ کہاں سے ہو رہی ہے اگر یہ پیمنٹ جو ہے وہ سکالرشپ ہے تو کیا پاکستان میں سکالرشپ کا جو سسٹم ہے وہ اس میں کوئی فیرنس کا کوئی انصر موجود ہے کہ جس میں ایک عام آدمی کو اپنی قابلیت کی بنیاد پہ یا میرٹ کی بنیاد پہ سکالرشپ مل سکتی ہے یا یہ سکالرشپ جو ہے جو موسٹ پریویل کلاس ہے انہی کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے اگر یہ سکالرشپ نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کا بڑے سے بڑا بیوروکریٹ آپ سیکریٹری کو دیکھ لیں یا ڈیپیوٹی سیکریٹری دو کو لے لیتے ہیں سیکشن آفیسز کو چھوڑیں کیا ان کے پاس تنخواہ سے اتنے پیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا لائف سٹائل بھی انجائے کریں پاکستان میں اور اپنے بیوی بچوں کو باہر سہریں بھی کرائیں اور وہاں کی فیسیں بھی دیں اور وہاں پہ اپارٹمنٹ بھی لے کے دیں اور یہ ساری چیزیں دیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے تو اس حساب سے اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جواب ہے رہا آدمی کے پاس ہے کہ یہ اصل میں مانی لانڈرنگ کا ایک طریقہ وہ نے نکالا ہوا ہے جو ناقابل گریفت ہے چونکہ اس میں پھر قانون انوال ہو جاتا ہے جی یہ تو وائف کا اکاؤنٹ ہے جی اس کا تھوڑا ہی ہے یا یہ جو بچے کی اپنی سیونگ ہے جی اس کی تھوڑی ہی ہے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جبکہ ہم پاکستان میں ان سب چیزوں کو جانتے ہیں کہ کسی بچے کی کتنی ایک سیونگ ہوتی ہے یا وائف جو ہیں وہ انڈیپیننٹلی ان کی جو ایسٹس ہیں یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ کتنی ایک الاغ ہوتی ہیں ایسٹرینٹ کے ایسٹس سے یا ان کی انکم سے تو اس حساب سے ممکن ہے آئی ایم ایف کا یہ جو ہے مانگ درست ہے چونکہ یہ بہت بڑا کرپشن کا ایک راستہ ہے جس میں کہ یہ آپ کے جو سیول سیورنٹ ہیں وہ پیسہ مانی لانڈرنگ کر رہے ہیں پیسے باہر بھیج رہے ہیں اور ایونچولی ریٹائیڈ ہوکے تو ہم تو جنرلوں کو کہتے ہیں کہ جزیرے لیتے ہیں لیکن یہ بھی ریٹائیڈ ہوکے اپنا چھوٹا موٹا آئی لینڈ یہ بھی لے لیتے ہیں تو اس آئی لینڈ سے ماد آپ ایک پینت ہاؤس جس کو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں امریکہ میں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہاں کینیڈا میں ایک پینت ہاؤس ہوتا ہے ایک بڑا جو ہے جس کی بڑی ایک لیجری قسم کی لائف سٹائل ہوتی ہے وہ لازمی ان کے پاس ہوتا ہے ایسے ہمارے شہر میں اگر ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ضرور ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں جو پاکستان کی سیول یا میلیٹری بیوروکریسی سے یا تو آزر سروس ہیں یا ریٹائڈ ہو کے آئے ہیں اور وہ اس طرح کا لائف سٹائل جو ہے وہ انجائے کر رہے ہیں سو اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے تو بالکل ٹھیک کرتا ہے لیکن اگر آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ میلیٹری اور ججز کا بھی جو ہے وہ کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دس اس ناٹ ایکسپٹیبل اور یہ کسی طرح بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ نہیں ہو سکتا آئی ایم ایف میں کچھ کالا لگتا ہے کہ یہ کہیں آئی ایم ایف سے تو نہیں کلایا جا رہا کچھ لوگ مل کے تو کہ جی آپ سب کو کر دیں اور پھر ہم جو ہے وہ اسی پراسس میں جو ہے وہ کلین ہو جائیں گے چونکہ یہ ہو نہیں سکتا پاکستان میں اصل الزام جن لوگوں پہ ہے ملینز آف ڈالر ہی دردر کرنے کا وہ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ان کا تو ہو نہیں سکتا بیسے بائی دوے یہ آپ ان پہ ریسرچ کریں پتہ کریں کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے لیکن اگر یہ ہے تو یہ بہت ہی جو ہے نا آڈ قسم کا ایک جو ہے وہ decision ہے اور یہ unacceptable ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی پارلیمنٹرین کو یا ایپٹیویسٹ کو یا صافی کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا چاہیے directly in their headquarters اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کیا مزاق سمجھی ہوئی ہے آپ پیسے بے شک لینڈ کر رہے ہیں thank you very much لیکن یہ آپ اس طرح کے غضب تو نہ کریں کہ کم از کم آپ جو ہے وہ گاومنٹ آف پاکستان کو اس طرح کی چیزیں ماننے پر مجبور کر رہے ہیں تو یہ تو ایم ایسٹی دی جا رہی ہے دوسرے الفاظ میں یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ ایم ایسٹی ہے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو اس میں جو ہے وہ بڑا ایک مشکوک قسم کی بات جو ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکوک ہے اور آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگوں نہیں کہا ان کو کہ جو بعد میں ملٹری تک بھی یہ دائرہ بڑھایا جائے حالانکہ بڑھایا جانا چاہیے جب سارے لوگ ایک قانون کی تابع ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیکشن آف دا سوسائیٹی جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ریل پاور ہے وہ اس قانون سے باہر نہیں آتے ہیں وہ کہتے ہوں ہمارا اپنا قانون ہے یہ ویسے یہ کیا لوجک ہے یہ کہنا کہ ہمارا اپنا قانون ہے یہ جب سارے قانون ایک بناوہ پارلیمنٹ ممبہ نا ایک پارلیمنٹ سے ہر چیز باہر نکلی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے جی مارا یہ طریقہ کہا رہا ہے میں نے ادھر امریکہ میں باقی جگہوں بھی تو سارا کچھ پارلیمنٹ میں آتا ہے اب تو سنائے کہ اگر کہیں پہ کنفرمیشنز ہوتی ہیں امبیسیڈرز کی جینرلز کی یہ ججیز کی تو وہ تو پارلیمنٹ کانگرس میں امریکہ میں زیادہ تار چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ہم لوگ یہ جو چیز ہے یہ جو کہنا کہ ہمارا اپنا قانون ہے یہ ایٹسیلف قانون کی وائلیشن نہیں ہے نہیں یہ ہے نہیں پاکستان میں بھی نہیں ہے یہ بلکل نہیں ہے یہ غلط فیمی ہے جو لوگ قانون جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ جو رول آف لاغ کا تصور ہے رول آف لاغ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ ایر آدمی جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہے اور قانون ایر آدمی کے لیے ایکور تو رول آف لاغ کی یہ بنیادی دیفینیشن سے متسادم ہے کہ آپ کہہ لیں کہ یہ گروپ آف پیپل یا یہ میکمہ یا یہ ادارہ یا جو بھی ہے جو ہے اس پہ یہ قانون لاغنی ہوتا ایسی کوئی بات نہیں کانسٹیٹیشن آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اہر شہری پہ اپلائی ہوتا ہے انکلوڈنگ ملیٹری ان سیویلین بیروکریٹس اور نیچلے درجے کے لوگ یا عام شہری اب اس میں کچھ ایکسپشنز ہیں جو دنیا برمے ہیں جس کو آپ ایک انٹرنل ڈسپلینیری قسم کی میکانیزم کہتے ہیں جو یونائٹ جب آپ انٹر انسٹیٹیوشنل کوئی ڈسپلین کے حوالے سے آتے ہیں مثلا آپ نے کوئی خلاف وزی کر دی کوئی بائیلا توڑ دیا کوئی ایسی چیز جس کا اس ادارے کے انٹرنل معاملات سے تعلق ہے انٹرنل کانڈیکٹس سے تعلق ہے تو اس کو باہر کی عدالتوں میں ویسے بھی نہیں جانا چاہیے چونکہ اگر وہ جائے گا تو وہ باہر کی عدالتوں کے لیے ایک انسرسری قسم کا بیڈن ہے اور وہ اس میں ایک پورا لاجک ہے اسی وجہ سے دنیا میں ٹرائیبنلز بنے ہیں اور وہ ٹرائیبنلز جو ہے وہ کیوں ایک سپیسیفک قسم کے گروپ اف پیپل یا سیگمنٹ اف سوسائیٹی کو ڈیل کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کینیڈا میں اگر مثلا ایک لیبر بورڈ بنا ہے لیبر بورڈ ہے جس میں لیبر سے مطالق ڈسپیوٹ جو ہیں ان کو ڈسکس کیا یا ریزالو کیا جاتا ہے یا کوئی ٹرائیبنل ہے ایمیگریشن اور ریفیوجی کے بارے میں جو ان کے کیسز تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رول آف لہا کے اس سے اٹ کے ہے چونکہ وہ ایک انٹرنیل پراسس ہے ایک میک میں ملیٹری یا جو اس طرح کے ازارے ان پر اپلائی نہیں ہوتا جہاں تک کانسٹیچوشن اور کانون کی بات ہے لیکن جو آدمی آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہ اپلائی انہیں دے جیسے ہمارے سابق پرائم نیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود اپنا پرچہ نہیں کٹوا سکا چونکہ مجھے جو ہے وہ پولیس آفیسر نے کہہ دیا کہ میں نہیں کٹ تھا تو یہ تو پھر رول آف لا سے اس کا تعلق تو نہیں نا یہ تو پھر کیاس اور انہرکی جو ہے اس کا انڈ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی آپ نے آپ کو کانسٹیچوشن سے بھی اوپر دکھا دے کہ کانسٹیچوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام آپ کریں تو آپ اس کی جو ہے وہ بازائر جو چیزیں دیکھ کے کہ یہ آدمی کو پاگل نہیں ہے تو آپ درج کرنے کے پابند ہیں تو آپ ایک فارمر پرائم نیسٹر اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو ریفیوز کر دیتے ہیں تو اس میں رول آف لا الٹا ہو گیا نا اس میں رول آف ہے اس کے اوپر اگر کوئی چارجز ہیں کرپشن کے اور کرپشن جو ہے اس نے میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ملک میں کی ہے جیسے عام الزمات ہوتے ہیں کہ پیسے لے لیے پیزے خرید لیے آئی لینڈ خرید لیے وغیرہ وغیرہ یا اس پہ کرمینل چارجز ہیں کسی بھی طریقے سے تو اس کے لیے کوئی ایکسپچن نہیں ہے جناب اس کے لیے ان کا مقدمہ عام کوٹ میں چل لن چاہیے یہ باقی ادھر کلیر ہے لیکن آپ نے ابھی بات کی جنرل مشرف کی جن کی ڈیتھ ہو گئی اور بڑا افسوس ہوا ہمیں بھی کسی کی ڈیتھ پہ جو کہ افسوس ہوتا ہے لیکن ایک ایک ایگزیمپل ایگزیمپل جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں وہ جناب ایک ایگزیمپل تھی کہ کس طریقے سے ان کے خلاف پانچ جو ہے وہ مقام میں کیس ہوئے ہوئے تھے فیصلے ہوئے ہوئے تھے کیسے کیسے فیصلے ہوئے تھے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو تین 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 دن کے لیے جو ہے وہ چوک میں لڑکایا جائے غداری جو ہے آئین ٹوڑنا یہ ساری چیزیں اور اس کے باوجود وہ بالکل تڑھلے سے جا کے دوبہی میں دوبہی is the part and parcel of this globe اور ہمارے گہر سے جو ہے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے نا اس نوع آباد سے تو کوئی اتنی بڑی تو بات نہیں نا کہ دوبہی پتہ نہیں کیا ہے کہ وہاں جا کے ایک آدمی بیڈ ڈال کے لیٹ گیا کہ نہ میں نے کسی عدالت کو ماننا ہے نہ کسی کے آگے پیش بھونا ہے نہ کسی نے کوشش کی کہ پیش ہوں تو اس کو کہتے ہیں rule of law کی داجیاں بکھیرنا اور یہ classical example میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح پھر آپ کی society کے کچھ طاقتور الکے اور طاقتور لوگ جو ہیں they are exempted from rule of law اور یہ on the face of it یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے کو تھوڑی جستجو کر کے دیکھنا پڑے کہ کیس کیا ہے وہ بالکل سامنے ماتے پہ لکھا ہوا ہے اور یہ آج بھی یہی ہو رہا ہے اور یہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے دیکھیں جو لفظ dictatorship ہے itself پاکستان کے آئین کو توڑنا ہوا وہ کوئی آئین انیس سو چھپن سے لے کے آپ کسی آئین کو دے کسی آئین میں اگر یہ نہیں بھی لکھا ہوا کہ اس کی سزائے مہتا ہے پھر بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے آئین شکنی کی آئین توڑنے کی سزا جو ہے اس کے مختلف دفعات کے تحت بندہ جو ہے تو آپ اگر ملک کو 35 years جو ہے non stop rule کر سکتے ہیں آئین کو توڑ کے اس کی داجیاں بکھیر کے اس کو کاغذ کا ٹکڑا کراد دے کے اس کو آپ کے الفاظ میں جوتے کی نوک پہ رکھ کے 35 years جو ہے اس طریقے سے bluntly and then another maybe 25 years or so indirectly آپ اس کو کسی نو کسی طریقے سے rule کرتے رہے اور اس کی کہانییں خود ابھی باجوہ صاحب سنا کے گئے خود ابھی آپ کے سابق پرائیم نیسٹر صاحب سنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا جی حکم کسی اور کا چلتا تھا عدا ہمارا تھا تو جس کا مطلب ہے یہ تو پھر سارا آپ کا نا جو constitution ہو گیا یا جو بھی آپ کی legal arrangement ہے ملک کے اندر اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرنل مشرف ایک بہت بڑی classical example بنا کے گئے اور یہ ہونا چاہیے تھا اس پہ جو ہے وہ سیاستدانوں کو آخر وقت تک لننا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اس پہ rule of law apply کریں تاکہ کم از کم ایک example ایک جو precedent تو قائم ہو نا پاکستان کے constitutional history میں تاکہ ہم اندھا لوگ اسے احتیاط کریں اچھا مرسلہ بھی کسی سوال ہے بڑا important جو logic مرج ہوتی ہے اگر جنل مشرف کو سزا دی جاتی جس طرح ہے کہ آپ نے reference دیا کہ جنل مشرف کو ایک special court نے 2019 میں death sentence دی اور treason کے case میں اور یہ کہا کہ تقریباً چھ سال وہ trial چلتا رہا اور وہ جو case تھا وہ بھی PMLN government نے فائل کیا تھا مشرف کے خلاف کہ جی انہوں نے basically جو تین نومبر 2007 کو constitution کو جو suspend کیا تھا اور انہوں جو emergency imposed کی تھی اس کے حوالے سے تو اب یہ ایک وقت تھا کہ جو سیاستدان ہیں وہ military establishment کو accountable ٹھراتے اگر at least مشرف کو سزا نہیں بھی ہوتی تو یہ military سے bargain کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مشرف کو اگر آپ کہتے ہو سزا نہیں دینی تو نہیں دیتے لیکن تم لوگ تو سیاست سے پیچھے اٹھ جو آپ لوگ تو اپنے بیریکس میں پاپس چلے جو یہ کوئی تو bargain کرتے انہوں نے کوئی bargain بھی نہیں کی مشرف کو سزا بھی نہیں دی اور جس طرح بھی جنرل باجوا کہا رہا ہے کہ جس طرح وہ لے کے آئے عمران خان کو ٹھیک ہے اور وہ ہم تو سمجھتے رہے ہیں یار یہ عمران خان کا بڑا ٹھیک ٹھاک سسٹم ہے لیکن وہ تو سارا دیکھیں نا یہ یا ہم مصوم تھے یا بے کوف تھے ہمیں بھی نہیں سمجھ لگی ابھی پتہ چل رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بریشتہ صاحب یہ سیاست دانوں کیا at least bargain بھی نہ کرنا مشرف was classical case جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اسی کے اوپر bargain کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اس کو سزا دینی ہے اس کو ایک بندے کو سزا دینی ہے یہ آپ کی recent history کا واقعہ کوئی پرانا واقعہ کوئی زیاہ یا عیوب کا case تو نہیں ہے نا یہ تو ابھی کی بات ہے پندرہ سال پہلے دس سال پہلے کی بات ہے تو اس کو سزا دیں یہاں پھر یہ ہے کہ آئندہ آپ یہ سارے اپنے سیل بند کریں یہ سارا کچھ بند کریں تو wasn't this possible یہ تو اپنجاب سے انہاں پہلے پانا چاہیے تھا سی نہیں یہ گلے ہی کر دیں نہیں یہ تو آپ کسی ideal سیاست دان کی بات کر رہے ہیں جی لیکن جن سیاست دانوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ until yesterday اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ جو آہ ادارہ ہے اور اس کا جو وسائل ہیں اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے حق میں استعمال کیے جائیں ان کا تو یہ کبھی مطالبہ ہی نہیں کہ آپ ان کو اٹھا دیں یا یہ سیاست میں جو ہے interference نہ کریں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں interference نہ کریں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اب یا تو یہ اپنے آپ کو پھر سیاست مسلم ہے آپ یہ دیکھیں repeatedly عمران خون نے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال میں repeatedly جو باتیں کی ہیں وہ کتنا زیادہ انہوں نے insist کیا جی کہ آپ neutral نہ ہوں آپ neutral ہو جائیں آپ یہ نہ کریں آپ یہ کریں لیکن گوما پھر آکے تو ہر بات کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس طرح ڈیچ نہ کریں آپ ہماری کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مدد کریں یعنی کھل کے تو آپ پہ کون سے سیاستان کی بات کر رہے ہیں جو ان سے یہ بارگین کرتا ہے اگر سیاستان اس پہ ٹین پرسنٹ بھی متوقع ہوتے کہ جن لوگوں نے constitution جو ہے violate کیا ہے ان کو سزا دی جائے جن میں top of the list جو ہے وہ جنرل مشرف تھے تو definitely کچھ نہ کچھ تو ہو جانا تھا نا چونکہ اصل چیز تو courts کو اس طرح empower کرنا تھا کہ وہ اتنا مشکل decision کر سکیں جو پاکستان کی history میں ہو ہی نہیں رہا تھا چونکہ پاکستان میں courts کی اپنی جو history ہے وہ بڑی objectionable اور critical رہی ہے when it comes to dictatorship یا democracy یا when it comes to یہ ادارہ versus جو ہے وہ civilian تو ان کی history تو بہت داگدار رہی ہے اور یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کسی court کو اتنا زیادہ encourage کر سکتے ہیں یا اس کو اتنی زیادہ جو ہے court دے سکتے ہیں کہ وہ اس طرح critical decision کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ court نے decision کر لیا اب آگلی بات بالکل صاف تھی کیا تھی کہ جو لوگ اس وقت جو ہے وہ ادارے کے سربراہ تھے یا ادارے کے آگے court commanding جو ہے وہ system چلاتے تھے انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم اس کو واپس بولاتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سزا دیتے ہیں تو اس سے ہمارے institution کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی بیچینی ایک طرح کی unrest اور ایک قیاس کی situation جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوانوں میں بڑے popular ہیں چونکہ یہ بڑے ڈیشنگ قسم کے جو ہے وہ commando type آدمی ہیں اور جوان ان کو بڑے like کرتے ہیں اور یہ اگر دیکھیں کہ ہمارا جو سربراہ ہے اس کو اس طریقے سے ضلیل کیا جا رہا ہے اور اس کو فانسیوں دینے کی بات ہو رہی ہے اور اس کو سلاحوں کے پیچھے پھینکا جا رہا ہے تو اس سے تو پھر ہمارا ادارہ جو ہے وہ تو آہ نہیں چلے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک problem پیدا ہو جائے گا جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ rule of law ہم پہ apply نہیں ہوتا اس طرح کے excuse تو ہر چیز پہ ہو جائیں گے نا آپ ایک سیاستدان کو فانسی دیں تو ظاہرہ excuse تو یہ ہے نا کہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ distress کا اور بے چینی کا شکار ہو جائیں گے چونکہ کوئی بھی leader جو اتنی بڑا leader ہے اتنے آگے تک پہنچا ہوا ہے اس کے ساتھ 20 40 50 ہزار لوگ تو ہوتے ہیں تو اس طرح وہ کہے کہ نہیں جی مجھے exempt کر دیں تو پھر بات تو نہیں بنتی نا تو اب یہ ایک بنیادی طور پہ جو dictatorship کی grift ہے پاکستان کی society پہ اور اس کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کے layers ہیں اب یہ جو ہے ایک constitutional layer ہے جس میں کہ انہوں نے بہت عرصے تک جو ہے آپ نے آپ کو exempt کیے رکھا پھر اس کے بعد psychological ہے کہ جی آپ ہمارے کسی leader کو جو ہے جو military leader ہے ہماری پہچان ہے ہمارا چہرہ ہے اس کو سزا دیں گے تو دشمن کے سامنے ہماری کیا عزت رہ جائے گی یہ بہت سارے اس طرح کے psychological اور پھر یہ ہے کہ ایک جو آپ نے فوج کے ادارے کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک مقدس حیثیت دے دی فوج بوری دنیا میں ہے اور بڑی بڑی فوجیں ہیں people's republic of چائنہ میں آپ فوج کی تعداد دیکھیں انڈیا میں فوج کی تعداد دیکھیں ایران میں دگنی تگنی تعداد ہے لیکن کہیں بھی ان کو اس طرح ایک مقدس مقام جو ہے وہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی جب کسی شہری معاملے میں ان کا ذکر آتا ہے تو ان کو عام شہری کی طرح treat کیا جاتا ہے شہری معاملے سے مرادی ہے کہ when it comes to the application of constitution یا کوئی corruption کا معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کے آئین توڑنے کا گرداری کے الزمات ہیں آپ کو کوٹ سے سزا ہوئی ہوئی ہے تو کوئی اس طرح نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری اتارہ جو ہے وہ اس پہ فرق پڑے گا تو یہ مقدس کا آئے والا جو تصور ہے اس نے اصل میں بنیادی طور پہ پاکستان میں جو political movements ہیں اور جو democracy ہے اس کو آگے بننے میں اور اس کو مضبوط انے سے روکا ہے چونکہ وہ ایک shadow کے اندر ایک fear کے اندر جو ہے ہے اس کو پابند کیا گیا اور ان کو ہمیشہ یہ احساس دلایا گیا کہ اصل جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کے پاس ہے جس کے نتیجے میں عمران خان جیسے popular آدمی نے بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے اور عوام پہ باروسہ کرنے کے بجائے انہوں نے بھی آس جھوڑنے شروع کر دیئے کہ جی رضا کے لیے ہمارا کچھ کریں اور ہمیں اس طرح جو ہے وہ آپ ڈیچ نہ کریں تو یہی تو problem ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب کبھی history لکھی جائے گی تو اس میں اس طرح کے politicians کو equally historian جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے گا یہ جو آپ نے کہا نا انہوں نے bargain کیوں نہیں کی یہ bargain تو یہ کر رہے تھے کہ جی ہمیں سیٹیں دلوائیں انہوں نے یہ bargain تھوڑی کرنی تھی کہ آپ جا کے بیرپو میں بیٹھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنی طاقت کے لیے bargain کہہ رہے تھے اور مقدس گائے کا یہ جو concept ہے holy cause یہ یہ رہے گا یہاں پہ یہاں پہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پتہ نہیں جلیں بھریں سارا کچھ کریں یہ اپنے بچے انہوں نے لندن امریکہ میں اور ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں غریب کے بچے کو کہتے ہیں آؤ جیلوں میں بھریں آؤ آ کے جلسے جلوس کرو آؤ میرے لیے باہر نکلو آؤ جہاد کرو تم لوگ جہاد کرو میں وہ بند کنٹینر میں بیٹھوں گا تم باہر جا کے جہاد کرو تو بس یہ عوام ہے کبھی پتہ نہیں ان کو بھی سمجھ جائے گی دو چار سو سال میں کہ پتہ نہیں لگی جائے گا بچاروں کو بھی نہیں آپ بچوں کو چھوڑیں خود پانچ کیسوں میں زمانت کس لیے کرائی ہوئی ہے آپ نے جیلیں بڑھنا اگر اتنا ہی کوئی اچھا کام ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی یہ میریم نے ٹھیک کا ہے کہ آپ اپنی زمانت کینسل کرائیں نا خود جیل میں جائیں اب خود ان کو آئندہ تین چار سال کے لیے یہ جو ٹانگ کا مسئلہ جو ہے ان کو مل گیا ہے جب کبھی کوئی نئے کرائیز آتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ایک نیا وہ جو سٹریکچر سا ہے وہ چڑھا لیتے ہیں سفید قسم کا تو یہ اب لوگوں کے بچوں کو جیلوں میں بیجنا یہ دیکھیں جیلوں میں بیجنا میں نے کہیں اور بھی ذکر کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ آپ نے اگر ایجیٹیشن کرنا ہے تو آپ کو لاکھوں لوگ چاہیے جو آپ پہلے کرنے میں ناکام رہے ہیں اس طرح کے محول میں آپ لاکھوں کو تو بھول جائیں نا آپ پچاس ہزار کے قریب بھی لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے اس لیے ظاہر ہے وہ آپشن کلوز ہو گیا جیلیں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی ایک جیل مجھے دکھا دیں جو آر ریڈی نہ بھری ہوئی ہو جہاں پہ جو ہے وہ پچاس آدمی کی کنجائش ہے وہاں سو آدمی ٹھونسا ہوا ہے انہوں نے تو اس میں اگر آپ ہر جیل میں بیس سے تیس آدمی بھیج دیں تو جیلیں تو بھر گئی تو اس میں جو ہے وہ ان کے لیے ایزی ایسٹ چیز ہے فیس سیویں کا لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جن لوگ سے ان کا واسطہ ہے وہ کیا کریں گے وہ جو جائے گا نا پولیس کے پاس کہ مجھے جیل میں بیجو تو وہ اس کو الٹا لٹکا کے ماریں گے اور واپس بیجیں گے یہ چکے وہاں قانون تو کوئی ہے نہیں نا وہاں اگر فواد چودری جیسے اور شیخ رشید جیسے لوگوں سے وہ یہ سلوک کر سکتے ہیں تو جو جا کے ان کو کہے گا مجھے جیل میں ڈالو تو آگے پولیس والے پنجابی میں اس سے پوچھیں گے کہ ہوں جی اتھے کوئی روٹی مفت مل دی ہے نکلو مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ اس طرح کا قانون تو نہیں نا کہ جیل بھرو یہ کوئی انگریزوں اور گاندھی کا زمانہ تو نہیں ہے نا آپ کیسے جیل بھریں گے ان کی مرضی کے بغیر اور جیل میں وہ اپنے قیدیوں سے ان کے ساتھ وہ سلوک کرائیں گے کہ دوسرے دن وہ آتھ جوڑ کے پانگ پڑھ کے تو کہیں گے ہمیں باہر نکالو یہ بڑی مشکل میں پانس گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں صحیح کہہ رہے ہیں مشکل میں پانس گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور اس طرح کی جیوٹی ریولوشنری پولیٹیکس کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے یہ تو پتا چلے گا جدہوں جان گے تھے اب تو رزانہ وہ فواہ چوتری صاحب بھی رو رہے تھے شیخ رشید بھی پرشان ہے تو سارے اب جاتے ہیں تو روتے ہیں جیلوں میں اور اس وقت کہتے تھے یہ جو باقی لوگ پکڑا جاتے تھے کہتے تھے صحیح ہے انہوں پھڑا جانا شاہی تھے تو اب یہ اپنے جو وہ چیخیں نہیں کر رہی ہیں تو لیٹس ہی پاکستان کی ڈیریکشن تو کوئی بھی نہیں تیگ کر رہا صرف آپ نے لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور بات تو پھر وہی ہے شیخ روات چودری کہہ رہے ہیں اس وقت لڑائی عمران خان کی اور فوج کی ہے اور باقی ہم سب لوگ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے ہاں نہیں وہ کبھی کبھی بات بڑی اچھی کر دیتے ہیں ان کو یہ کریٹر دیا جانا چاہیے جی کہ ہم تو سارے کولیٹرل ڈیمیج ہے بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں وہ بھی اس کو بھی اب لڑائی نہیں کہہ سکتے وہ بھی ایک طرح کی جو ہے نا وہ نورہ کشتی سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے چونکہ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے ترلہ اثر ترلہ کر رہا ہے بسیقلی غصے سے ترلہ کر رہا ہے بلکل سی کہہ رہے ہیں تینکیو بیری ماچ عامد بشانی صاحب ساری عامد بشانی صاحب ساری